حمید صاحب یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے اور ڈیٹ سرویس ہے اس کی کیا حل ہو سکتا ہے بجلی کے مسئلے کا جی اس میں دو تین چیزیں ایک تو پاکستان نے اپنی جنریشن کپیسٹی پچھلے سالوں میں بڑھا لی ہے لیکن اس میں بنیادی طور پر دو کام نہیں کیے ایک تو کہ جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے پاکستان کا جس سے بجلی پاکستان کے ایک خطے سے دوسرے خطے پر پہنچائی جاتی ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے آپ بجلی تو بنا سکتے ہیں لیکن اس کو ٹرانسمیٹ نہیں کر سکتے تو جو بجلی جنریشن ہے وہ ریجنلائز ہو گئی ہے نمبر ٹو ہم نے ہم نے جو ڈسٹریبیشن کمپنیز ہیں جو سات آٹھ پاکستان کی ڈسٹریبیشن کمپنیز ہیں جن کو ڈسکوز کہتے ہیں ان ڈسکوز میں تو کسی قسم کی کوئی بہتری نظر نہیں آئی اور ان ڈسکوز میں جو بجلی چوری ہے یا جو انیفیشنسیز ہیں وہ بہرحال ابھی تک موجود ہیں ان پہ ایک بہت بڑی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور بدقسمتی سے ہم نے جو آئی پی پیز ہماری پولیسیز آئیں انیس سو چورانوے میں آئیں دوہزار دو میں آئیں پھر یہ جو دوہزار تیرہ کا دور ہوا اس میں زیادہ تر تو چائنیز پروجیکٹ سی لگے تو اس میں ہمارا جو 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 ایک پولیسی تھی ایک پولیسی اگر انیس سو چورانوے میں بہتر تھی بہتر تھی بہتر تھی وہی پولیسی ہم نے دوہزار دو میں لے آئے اور وہی پولیسی ہم دوہزار تیرہ میں لے آئے اس پولیسی کا انیس سو چورانوے میں تو کچھ فائدہ ہو سکتا تھا میں ازائی طور پر تو سمجھتا ہوں کہ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ جو ہم نے وابڈا کو توڑا اور وابڈا کی جو جنریشن ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہم نے دی اور ڈسٹریبیشن بھی ہم نے الیدہ الیدہ کمپنییں بنا دی تو وابڈا تو اس وجہ سے پراغرس نہیں کر رہی تھی کہ اس کے پاس حکومت سرمایہ نہیں دیتی تھی اس سے اب اب یقین کریں کہ جتنا ہم نے اس آئی پی پی پیس پولیسیز کے بعد ٹیرفس جس طریقے سے بڑے ہیں اور جس طریقے سے وہ سرکل اڈیٹ پورا کرنے کے لیے جو ہم نے ٹیکسز لگائے ہیں وہ ہم کم از کم کو چار پانچ گنہ زیادہ رقم خرش کر چکے ہیں پاکستان کا غریب آدمی ہے پاکستان کی انڈسٹری ہے تو اس پولیسی کو تو آپ جب بھی چینج کریں گے کریں گے لیکن فی الحال تو ٹرانسمیشن اور یہ جو ڈسکوز ہیں اس کا کوئی فوری حل نکالی ہے اور اس میں جو ایک مارکٹ آپ نے بنانی ہے جس کے کوئی ٹیکنیکل نام ہوتے ہیں مارکٹ جو آپ نے بنانی ہے کہ کوئی جہاں مرضی سے بجلی خرید سکے وہ مارکٹ کو آپ اس کو عملی جامعہ پنائیں تو کچھ بہتری آئے گی بجلی میں پی آئی اے کو پرائیوٹائز کیا جارہا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پرائیوٹائزیشن کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے پی آئی اے کا سبھی سب کیا رستہ ہو سکتا ہے وہ آٹھ سو بلین روپے جس میں سے چھ ساڑھے چھ سو بلین تو وہ ایک ہولڈنگ کمپنی بنائی ہے اس میں ڈال دیا گیا ہے اور وہ جو دو آئی سو بلین رہ گیا تھا اس کو بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے نیٹ نتیجہ کیا نکلے دس بلین کے آگ پاس آفر آئی ہے تو یہ کمپنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ اس کمپنی کو بہتر بنانا ہے اس کا وقت تو بہت پہلے سے گزر چکا ہے اس کمپنی کو اگر پرائیوٹائز کرنا ہے تو اس کا سٹرکچر جو آپ نے پچھلے سٹرکچر پر پرائیوٹائز کرنے کی کوشش کی ہے وہ تو ناکام ہوا ہے اب آگے دیکھئے اس میں کیا ہو سکتا ہے کوئی سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ بات ہو سکتی ہے لیکن اس وقت تو یہ ایک ایسا ہوا ہے جس کی بوٹم ہے ہی نہیں اس میں تو آپ جو کچھ چیز جھوکیں گے وہ حضم ہوتی جائے گی تو اس سفصلے کو تو روکنا چاہیے اور تاکہ جو نگٹیف چیز ہے جو نقصان اٹھاتی ہے بلینز اف روپیوں کا گورنمنٹ بلکہ نہ صرف یہ یہ جو بھی پبلک سیکٹر انٹرپائزز ہیں جس سے کوئی پانچھے سف بلین کا گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے ان کو بند کریں جی تو کب تک یہ نقصان اٹھائیں گے اچھا مہین صاحب یہ جو موجودہ حکومت ہے ذرا سیاسر پہ بھی بات کی جائے تو موجودہ حکومت کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ یہ چلنے والی نہیں ہے زیارہ دیر وہ دوسری طرف کہتے کہ نہیں ہم پانچ سال پورے کریں گے تو آپ کی کیا آرائے ہے حکومت اپنی مدد پوری کر سکے گی صاحبی صاحب اس ملک میں تو پانچ مہینے آگے پیشنگوئی کرنا بڑا مشکل ہے آپ تو مجھ سے پانچ سال کا سوال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ دیکھئے اس حکومت کی آپ یہ چھوڑ دیں کہ کون کس کے پیچھے کھڑا ہے اور کس کی پشت پنائی حاصل ہے اس حکومت کے پاس یہ چارہ ہے کہ اگر یہ صحیح معنوں میں ملک کی حالت اور ملک کی عوام کی حالت پیتر کر دے تو وہ اس کا اس کی جو لانجیوٹی ہے اس کا سروائیول جو ہے اس کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے ورنہ تو مسنوعی طریقوں سے تو چلیں کتنے مہینے چلتی کتنے نہیں چلتی لیکن حکومت کی پوری توجہ ہونی چاہیے کہ ملک کے جو درپیش مسائل ہیں اقتصادی سیکیورٹی اور جو پینل اقوامی مسائل ہیں اور جو عوام کی حالت ہے ملک میں جو ایکانومی کیسے بہتر اس پہ اس کی پوری توجہ ہو اور اس سے اگر ملک کی حالت اور ملک کی عوام کی حالت بہتر ہونی شروع ہو تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ حکومت اپنا کچھ ٹائم پورا کرے گی اب بران خان کی رہائی کے لیے اور دیگر وہ طالبات کے لیے پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے گی اپنے احداث حاصل کر سکے دیکھئے سافی صاحب پی ٹی آئی اپنے جو فیصلہ کرے ہیں اور ان کے تو ابھی بہت سے لوگ مختلف فیصلے کر رہے ہیں مرحل وہ ان کا مسئلہ ہے یہ تو بہت دفعہ ازمایا جا چکا ہے نیجی آپ نے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دس سال سے دھرنے بھی ہوئے اور اس کے بعد اسلام آباد پہ یہ الغار بھی کی گئی ان طریقوں سے تو سیسی چینچ نہیں آسکا نیجی تو اول تو یہ اگر کوئی پریشر ڈالنے کی ٹیکٹکس ہیں تو وہ ایک الادہ بات ہے ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا اگر پی ٹی آئی چاری ہے کہ اس کا ووٹ بینک ذرا جو انکرج رہے تو ایک جب اتنی بڑی آپ سٹیکس اتنے ہائے کرتے ہیں اور جب کسی کو اگر ناکامی ہو اس میں تو اس کا بھی تو بڑا نقصان ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ اس میں کوئی نتیجہ نکلے گا لیکن مجھے پی ٹی آئی کی بھی مجبوری نظر آتی ہے پی ٹی آئی کا یہ جو نوجوان نسل کھڑی ہے آپ یقین کریں یہ یہ نوجوان اور یہ پڑا لکھا جو طبقہ ہے جو ابھی پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑا ہے یہ آپ آپ کو یاد ہوگا کہ پروید مشرف صاحب کے پیچھے بھی یہی طبقہ کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے دو ہزار صاحب تک اچھا بھلا وقت گزار لیا اور ان کا وہ پاپولیریٹی بھی ٹھیک ٹھیک رہی لیکن یہ جو ووٹ پینک ہے پی ٹی آئی کا یہ جو مجمع ہے میری ذاتی کی خیال یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مدلہ یہ اس طرح کا مجمع نہیں ہوگا جیسے پیپل پارٹی جو ہے وہ جالس پچاس سال زندہ رہی پنجاب میں یا فرنٹیر میں یا نون کا بڑی بیک بومنی یہ مایوس جلدی ہو جاتا ہے یہ طبقہ اور شاید ان کو اس طرح کی جب آپ اعلانات کریں کہ یلغار کر دو باگ جاؤ دوڑ جاؤ تو ان سے لے لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں ہو سکیں گے لانگ ٹرم میں میری ذاتی شال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایسے ایسی پولیسیز بنانی چاہیے کہ جو ہمارا نظام ہے اسی میں رہ کے کوشش کریں کہ آگے جو بھی الیکشنز ہوں اور تو اس میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہتری لائی جا سکے اس یلغار سے تو مجھے مجھے میری سمجھ سے دوبارہ میں نے اس ملک میں پینتر سال سہست کیا جی اس سے پہلے بھی میں اس ملک کو جانتا ہوں میرے بارس صاحب اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا ایسا تھے اس کے نتیجے کبھی پوزیٹیف نکلے نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کا منڈیٹ چورا لیا گیا ہے اور کوئی اور رستہ ہے نہیں عدالتوں میں ان کے ویسلے نہیں ہو رہے تو کوئی اور رستہ حکومت نے ان کے پاس چوڑا ہی نہیں ہے سوائی احتجاج کے بیک کوئی صحیح ہے اب آپ چلے جائیے زیاء الحق صاحب کے دور میں زیاء الحق صاحب کے دور میں عدالتیں اور انتظامیاں اور سہست میں پیپل پارٹی کے لیے کوئی رستہ چھوڑا تھا کسی نے نہیں چھوڑا تھا نی لیکن وقت بدل جائے کرتے ہیں یا نواز شریف صاحب کے لیے اور ایون فر پیپل پارٹی جب مشرف صاحب آئے ہیں تو انہوں نے تو نواز شریف اور بینظیر بھٹو دونوں کو بار کر دیا تھا اور نواز شریف کے لیے تو خیر ملک بدل کر دیا تھا اور بینظیر بھٹو بھی کافی اب سے بعد واپس آئیں تو یہ تو مارشلالہ دور تھے اس میں تو کوئی رستہ نہیں چھوڑا چھوڑا گیا تھا کسی نے تو پاکستان کی عدالتیں پاکستان کی سہست اسی طریقے سے چلتی ہے اور اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور دانشمندی کی ضرورت ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ توڑ پوڑ اور یہ الغار سے آپ کو اپنے مقاصد میں نے پہلے آپ کو کہا ہے اس سے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے تو اب سٹریٹیجی یہ بنائیے کہ یہ اگر رستہ بلکل میں مانتا ہوں نہیں چھوڑا میں انیس سو اٹھاسی سے سافی صاحب الیکشن دیکھ رہا ہوں بہت نہیں سات آٹھ الیکشن ہوئے ہیں ہر الیکشن میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے مل کے یہ حکومت بنا لی ہر الیکشن میں اب اٹی ایٹ کے الیکشن سے لے کے آگے آ جائیں یہی الزام لگتا ہے اب ذرا وہ آ 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 سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اپنے آپ کو کارڈنٹ سمجھتی ہے تو یہ جو طریقہ کار ہے جو ماضی میں بہت دفعہ ازمائے جا چکا ہے اس کے علاوہ کو طریقہ کار شاید بہتر نتائج نکالے